یہ بندیت درمیان میں سے آیت پڑھتے ہیں آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ بس حسین سے مودد کرو آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے کنوں نے کی ہے کن سے کہا گیا ہے کون کہہ رہا ہے کنے سمجھ آئیے بات کی آیت آئی کہاں ہے کچھ کہو تو میں بات کروں مدائن کا علاقہ ہے مدائن فتح ہو چکا ہے عمر فروغ بیٹھے ہوئے ممبر پر مال غنیمت اکھٹا ہو گیا فروغ کی آدم کا بیٹا سامنے کھڑا ہے سارے نوٹوں میں سے پانچ سو دنوں نکال کر عمر فروغ نے بیٹے کو دیئے لو بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے راضی ہوا ہے بیٹا بابا آپ نے تو کمال کر دیا بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا یہ جملہ سن کر یہ پیچھے ہٹا تو پیچھے مولا علی کرشہ زادہ آئے عمر فروغ یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں عمر فروغ یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں حسین آئے ہیں حسین آئے ہیں اب عمر فروغ میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ اکٹا کر کے حسین کے سامنے یوں کر کے کہا آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ تو نظرانہ ہے یہ نظرانہ دیکھ کر عمر فروغ کے بیٹے نے دیکھا جب کونٹنگ کیا تو وہ اکھ ہزار درم تھا بیٹا قریب آگیا تھا بابا عدنی ہو گئی یہ بچے تھے چھوٹے سے مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جب سے میں لڑ لڑ کے بڑا ہو گیا ہوں مجھے پانچ سو اور انہیں ہزار دو نمبری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا ہے کچھ کہو تو میں بات کروں کوئی دو نمبری ہوتی تو بات کان میں ہوتی خطاب کے بیٹے نے والدی سیابا پلٹ کر سارے سیابا نے جی کب بیٹا دوبارہ بات کر کیا کہا ہے میں بابا کہہ رہا تھا یہ چھوٹے سے بچے تھے حسین ابھی مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑا ہوں مجھے پانچ سو انہوں نے ہزار یہ جملہ سن کرو مرے فروغ نے کہا کہا تیرا اقباہ دی اب بیور گئے آئے 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 بولا جسے سمجھنا یہ ہے باب آئے تیرا باپ اس کے باپ کی طرح ہے تیرا باپ اس کی باپ کی طرح ہے اور تیرا اقباہ دی اب بیور گئے اگلا جملہ وضنی ہے میرے موں سے نکل نہیں رہا آپ چھوٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی تیرا اقباہ دی اب بیور گئے کہا بابا نہیں پھر تیری ماہ دی ماہ برگی ہے کہا بابا نہیں تیرا کو چاچا ہو دی چاچے برگی ہے کہا بابا نہیں تیری کو خالہ ہو دی خالہ برگی ہے سلام کر عمر کو بھی پتا ہے مصطفیٰ کی کتنی بیٹی ہیں تو چپ کر کے بیٹھو اور تیرا نامہ دی نامے برگی ہے کہا بابا نہیں فرمایا کچھ کہو گے تو میں آگے قرآن پڑھ یہی حق ہے تو پھر حسین گھر آئے ہیں نا علی کے بیٹے کو خوش کر کے بھیجو نا حسین گھر آئے ہیں نا آگے علی تھے نا آپ سارے بھی چپ کرو میں پھر کہوں گا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لئے آگے علی تھے نہیں مدہ آرہا آپ کا آپ چپ کرو آپ اس نام پہ سبان اللہ اس لے اول پہ نہیں کہہ رہے جہاں تک جانا چاہیے کیونکہ آگے علی تھے مرید کیے کہ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھنا یہ لفع علی کا کیا معنی ہوتا ہے کہے گا ایک بلند ہوتا ہے بلندر ہوتا ہے بلندرین ہوتا ہے نہیں جہاں بلندیاں مراج میں خوش کریں اس بلندی کو علی کہتے ہیں آگے وہ علی ہے جو خود بھی علی ہے جس گھر میں پیدا ہوا کعبہ بھی علی ہے جس مسجد میں شہید ہوا مسجد بھی علی ہے آگے وہ علی ہے جس کی زوجہ بھی علی ہے جس کا حسن بھی علی ہے جس کا حسین بھی علی ہے جس کا نبی بھی علی ہے نہ بولا نہیں بولتے جس کا اللہ بھی علی ہے آج حسین خوش ہوئے بابا کمال ہو گئے کہا حسین کیا ہوئے آج فروغ عظم نے اپنے بیٹوں کو میرے فضائل سنائے ہیں اور مجھے نعرانہ بھی پیش کیا ہے علی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہتے واللہ ہے سمیت رسول اللہ مجالی کو اللہ کی قسم مجالی کو اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا العمر سراجن آل الجنہ عمر جنت کا سورج ہے عمر جنت کا سورج ہے بس یہ جملہ جناب عمر تک پہنچا جناب عمر نے سب کو چھوڑا علی کی بارگاہ میں آئے یالی انتہ مولائی یالی آپ میرے مولا ہے چھوڑ رہے گے تم میں پھر کہہ رہا ہوں یالی انتہ مولائی یالی آپ میرے مولا ہے آپ چھوڑ رہے گے میں آگے چلنا چاہتا ہوں یالی آپ میرے مولا ہے یالی آپ میرے مولا ہے یالی آپ میرے مولا ہے نہیں مجھے ایک حدیث سامنے آ رہی ہے اگر آپ کہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں یا اسے فرمانے کے سالے سے محبت الدب کے سبحان اللہ کہو دا اور فرمایا ان جابر انہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمشن نارو مسلمن من رانی جس نے مجھے دے کر کلمہ پڑھا اسے آگ چھو نہیں صدقی حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی فرمایا او رعا من رانی میں تو مصطفیٰ ہوں مجھے ازراد کی عزت کی قسم جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم آرام ہو جائے گی کسی ماں نے ابھی ڈیڈیٹر بچہ پیدا نہیں کیا جو کہے میں مسلم شریف کی عزیز تو نہیں مانتا لیکن اگر کوئی کہے نہیں ہم نہیں مانتے تو قرآن مانتے ہو میں پڑھوں نہیں جسے قرآن سے محبت الدب کے سبحان اللہ کہو قرآن مانتے ہو مانتے ہو قرآن تو پھر میری آنکھ میں آنکھ ڈالو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ مصطفیٰ میرا تیرے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو چکا یہاں تک تو پتہ چلا ہر صحابی جنتی ہے اب حدیث کے لفظ آگے تھے جس نے صحابی کو دیکھا اس میں جہنم آرام ہو گئی اب آپ جو بیٹھے ہیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہو جسے قرآن سے جتنی محبت ہے فرمایا فرمایا یہ سور الفجر کی آیت ہے فرمایا فَدْخُلِ فِي عبادی وَدْخُلِ جنتی جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا جہنم آرام ہو جائی علی اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا وَاللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُرُ السِّرَاجُنَ حَلُّ الجنت عمر جنت کا سورج ہے عمر فاروق چال کر آیا آقا آپ میرے مولا ہیں یار میں نے بچپن سے ایک جملہ پڑھا تھا غالبین چھٹی یا ساتنی کلاس کا جو غالبین ساتنی کلاس کا جملہ تھا میں نے پڑھا تھا کہ اسلامی کیا بگندہ منت آفدہ محرم اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے یہ بے شک آپ نے انریدی کی کتاب کو کہہ دیا قرآن میں لکھا ہے نہیں قرآن میں تو نہیں لکھا نبی نے فرمایا خدا کی قسم نے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کدھر ہیں آپ یاد بڑی تقلیف ہوتی ہے یہ کانوالا مسئلہ بڑا خراب ہو سکتا ہے اسلامی سال کان سے شروع ہوتا ہے مورم شریف سے شروع ہوتا ہے شیعوں گا بھی دیو بندیوں گا بھی اہلی حدیثوں گا بھی کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہے کیسے شروع ہوتا ہے جب بندے کو نہیں ماننا تو بات کیوں مانتے ہیں کرونا بات کان سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال کان سے شروع ہوتا ہے کہاں لکھا ہوتا ہے آؤ حال بدائے بننے آئے عمر فروق کا ذا رقمانہ ہے تاجرین مکہ عمر فروق کے پاس آئے ہیں اور آپ کہہ لگے حضور ہم نے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں اسوئی سال لینا نہیں ہے اسلامی سال ہے کوئی نہیں تو کیا کریں سلام میرا عمر فروق کی بارگاہ میں کہہ لگے بات سنو میرے دوستو زلاج کا مینہ تھا مصطفیٰ مکہ تھے اجرت کے لیے نکلے تھے مدینے میں جب مصطفیٰ کا پہلا قدم لگا تھا تو یکم محرم تھا آئے آئے بولو جیسے سمجھ آ رہی ہے یکم محرم تھی یکم محرم تھی تو جب مصطفیٰ کا پہلا قدم مدینے میں یکم محرم کو لگا ہے تو ہمارا سال یکم محرم سے شروع ہوگا مجلسوں کی ٹیٹوں بدلو اپنے پروگراموں کو بدلو یہ یکم محرم والا سلسلہ اسلامی سال کا عدو بکر نہیں عمر فاروق نے شروع کیا ہے سارا زمانہ عمر فاروق کے خلاف ہو جائے کسی سید کو نہیں چاہیے عمر فاروق کے خلاف ہو میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو لکھتے ہیں نا نکوی صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب کسی سید کو عمر فاروق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ پتا کیا ہے مدانِ کربلا میں سارے سید شہید ہو گئے تھے اب ہم اگر کسی کی اولاد ہیں تو وہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں ٹھیک ہے کن کی اولاد ہیں امام زین العابدین سے سارے سید ہیں اٹینسن پلیز سارے سید کن میں سے ہیں امام زین العابدین کی اولاد ہیں نا امام زین العابدین ہیں بیٹے شہیر بانوں کے امام زین العابدین بیٹے ہیں شہیر بانوں کے شیربانوں کے آپ دیکھیں سیدہ شیربانوں کے سیدہ شیربانوں کے اچھا وہ یزد جرد کی بیٹی تھی نو شیربان کی پوتی تھی جنگ کی تھی ایران کے ساتھ مسلمانوں نے تو وہ مالِ غنیمت میں آئی تھی اور وہ تھی سازادی سارے سے آپ نے کہا اس کا نکاح اور اچھا یہ سازادے کے ساتھ بادشاہ آپ ہیں امیر المومنین آپ ہیں لہذا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں اپنے ہی بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں وہاں جا شازادے کو بلا علی کا دروازہ کھٹ گڑا اور شازادے کو لے کر آ شازادے کو لے کر آ جب وہ شازادہ آیا جس کا نام حسین تھا اب عمر فاروق نے ممبر چھوڑ کر زمین پر بیٹھے شازادے کو ممبر پر بٹھا کے صحابہ سے حجیمار کی کہہ رہے تھے دیکھو اسے شازادہ کہتی ہے اب جناب عمر فاروق نے مولا علی سے کہا ان کا نکاح شیربانوں سے پڑھا دے کسی سید کو عمر فاروق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تمہاری نسل کے لیے ماں کا انتخاب ہی عمر فاروق میں کیا تھا بولو ہے جسے سمجھا یہ تب کے سوا اور سیدوں کے نسل کے لیے سیدوں کی نسل کے لیے علی کے گھر کے لیے جو بہو تلاش کرے اسے عمر فاروق کہتے ہیں اور میں پھر جملہ کر رہا ہوں اے جو علی کے گھر کی عزت تلاش کرے کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں فرمایا حسین کا ذکر اس بندے سے ان بندوں سے کر رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں کیسے آگے چلوں گا یہ جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کو میں گدارشے کر رہا ہوں میں منت کر رہا ہوں آپ کی بارگم اس بات کو لوہ کلب پر سونے کے کلم سے لکھ لیں خدا کی قسم ہم مولا علی کی اولاد ہیں ٹھیک ہے ہم سے زیادہ اپنے باپ کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن مولا علی کے لیے پورے قرآن پاک میں لفظ فہابی نہیں آیا اللہ نے قرآن پاک میں سراحتن علی کے فہابیت کا اعلان نہیں کیا اگر کسی کے لیے لفظ فہابی قرآن میں آیا ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں اگر کسی کے لیے لفظ فہابی قرآن میں آیا ہے میں کس جذبے سے یہ جملہ پڑھوں کہ جسے اللہ نے ڈدری دی کہ یہ غدار نہیں دیکھو میرے سامنے قرآن نہیں ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے مجھے افسوس ہے آپ کے چھنڈے سبان یہ چھوٹا جملہ تھا کہ میں نے کہا کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے میرے سامنے قرآن نہیں ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے اللہ نے جسے صحابی کی ڈگری دی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب اگر اس نے دونمری کرنی ہوتی تو کامسگن بندے صحابی کہتے ہیں اللہ تو نہ کہتا اللہ کا صحابی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غدار نہیں تھے مصطفیٰ کے وفادار تھے سنے ہو قرآن پاک دیکھو آپ میرے صاحب ہیں آپ میرے سردار ہیں کسر سے اعلی تشیر تشیر فرما ہے آل سنت تشیر فرما ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی نہیں سنے گا تو ویڈیو کیمرے کے ذریعہ سے ورڈ تک یہ میری بات چلی جائے گی میں پوری دیانداری اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ سنو اس بات کو اس پہ غور کرو قرآن پاک کی آیات کے کچھ اپنے مزاج ہے ایک آیت وہ ہوتی ہے جو جرنل لگتی ہے مثلا کہ جب ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم تو سب کو سراط المستقیم کی ضرورت ہے آپ بیس میں آتی ہیں آیت میں میں بھی آتا ہوں اس میں سارے آگئے نا سارے آگئے نا اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم اللہ ہم یا حضرن میں داتا صاحب آگئے غوش پاک بھی آگئے بابا فرید بھی آگئے بلے شاہ بادشاہ بھی آگئے سارے آگئے نا آگئے نا لیکن اگر میں کہوں تو اسم علی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اسم علی کے علاوہ اے مولویاں دے تقیدو کے نال آیت جدے ویڑے مردی نہیں آپ مردی نہ چل دیئے اچھا اگر یہی بات ہے تو یہاں ایک آیت نہیں 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 ایک آیت نہیں دو آیتیں نہیں خدا کی قسم آپ جتنی آیتیں کہیں اتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو اپنی مردی سے کہیں نہیں جاتی سیدھا ابو بکر کا دروازہ کھٹ گھٹ آتی ہیں سیدھا شدی کے اکبر کا دروازہ کھٹ گھٹ آتی ہیں اب آپ یہ بات کریں کہ بات مولویوں کی معنی یا قرآن کی معنی پانچ پانچ روپے میں لکھی ہوئی تاریخوں پر مت بک جاؤ پانچ پانچ روپے پر لکھی ہوئی تاریخوں پر بکی ہوئی تاریخوں پر مت بک جاؤ ٹھہرو یا سبر کرو ذرا بہت بڑی حدیث ہے بخاری کی ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہتے ہیں جی نبی پاک کا وقت ویسال تھا ہاں جی وقت ویسال تھا حضور کا ٹھیک ہے کہتے ہیں بندے بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی بندے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ بخاری شریف ہے پھر کیا ہوا تھا کہتے ہیں جی نبی پاک نے کہاں مجھے کاغس کلم لا دو بھائی مجھے کیا لا دو کیا لا دو بولو یار سارے اچھا تو پھر کیا ہوا کہہ لگے یہ عمر فروغ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہہ لگے ہسپو نہ کتاب اللہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے تو کاغس کلم نے دیا کاش کاغس کلم دے دیتے تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا اچھا میں کہتا ہوں ٹھیک کہ اگر یہی بات ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جب مصطفیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جب حضور نے کہا کاغس کلم لاو علی کہاں تھی آپ کی خموشی پہ افسوس رہا ہے مجھے مجھے آپ کی خموشی دیکھیں یہ اتضامی جواب ہے یہ اتضامی جواب ہے یہ جواب نہیں ہے یہ جواب نہیں ہے یہ اتضامی جواب ہے جواب مجھے قرآن سے دینے نہیں نہیں آپ نہیں لیں گے رہنے دے آپ والی بات نہیں ہے چھوڑ دو چھوڑو ہی آپ والی بات نہیں ہے نہیں نہیں بیٹا نہیں آپ والی بات نہیں ہے جو کھڑے ہو آپ والی بات نہیں ہے جو سیاہ ہو جو سنی ہو یہ والی بات آپ والی میں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے ضرور کروں گا آپ پھر نہیں کر رہا نہیں کر رہا یارا آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ میں کیسے کروں بات آپ کے ساتھ نہیں نہیں اچھا میں ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا میں یہ بات کروں آپ کے ساتھ تو پھر سنو شاہر اٹھا کے قرآن پاک کو سنو پہلا سوال میرا یہ علی کہاں تھی کہتے ہیں یہ ہوتھے بیٹھے سن علی ہوتھے بیٹھے سن ہوتھے سن کہ عمر فروغہ کیس ہمیں اللہ کی کتاب کا بھی ہے تو مولا علی اٹھ کے کاغذ کلم کیوں نہیں لیا کر دیتا پھر سوچنا پڑے گا عمر کیا کہہ رہے تھے کس لہجے سے کہہ رہے تھے کس تکلیف کو دیکھ کر علی بھی چپ بیٹھے رہے عمر کی ہاں میں ہاں ملا کر علی بھی تو ویسے ہی ہوئے کچھ کہو یار میں علی کا بیٹا بات کر رہا ہوں تمہارے شاہد جسے قرآن سے وہ بتش ہی نہیں کلور لگا کے سبحان اللہ کو نہیں دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا کیا کیا مصطفیٰ کو یا ٹھیک ہے یہ سوال ہے یہ کہ یہ لل نہیں ہے یہ گل ہے تو جو گل ہے وہ ممبر پر کی جائے گی میرے سامنے قرآن اس قرآن کی قسم مجھے جو کہتے ہیں نا دروازہ توڑا بھی پی پاک کا یہ کیا وہ کیا شب بکواس ہے اللہ کی قسم بکواس ہے تو میں سچ کہہ میں وقالت نہیں کر رہا کسی مفلق کی بالکل نہیں کر رہا میں آپ کو وہ عقیدہ دے رہا ہوں جو ولیوں کا عقیدہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری ساری زندگی تک میں انتظار کروں گا کہ کوئی عالم دین آئے ہمیں کسی مستند کتاب میں سے دکھائے بخاری سے دکھا دے مسلم سے دکھا دے مشکار سے دکھا دے ابھی دو سے دکھا دے ترمدی سے دکھا دے چلو مشکار کوئی کتاب لے آئے دنیا کی کوئی کتاب لائے اس میں لکھا ہو عمر فروغ نے سیدہ کا دروازہ توڑا اور یہ آگ لگائی اور یہ جملے کہے اگر کہیں سے نہ ملا تو پھر مجھے پوچھو کتاب کا نام کتابو شقیفہ ہے اور سلیم بن کیس کی کتاب ہے ابباس بن عیاش کا شگرد ہے اور اہل تشیوں کے بہت بڑے عالم علامہ ہلی کہتے ہیں یہ لانتی تو بکواش کرتا ہے چھوٹا ہے سیوں کا عالم علامہ ہلی کہتا ہے یہ تو لانتی بکواش کرتا ہے سنو اسی کتاب میں جس میں سیدہ کا دروازہ توڑایا گیا ہے اسی کتاب میں اس نے آگے لکھا کہ قرآن بعد تحریف شدہ ہے آدھا قرآن ہے آدھی آیتوں کو حدف کیا گیا ہے اب یہ بتاؤ کہ ساری کمیونٹی آہل تشی مل کر اس پر لانت کرتی ہے جس نے یہ جملہ لکھا تو جب لکھنے والے پر لانت کی جائے تو اس کی لکھیوی بات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے ایک طرف یہ پانچ روپے کی کتاب تاریخ کی پانچ روپے میں بھگی ہوئی کتاب اور ایک طرف میرے سامنے اللہ کی کتاب مجھے بتائیں ہم مذہب کہاں سے لیں اس کتاب سے لیں یا قرآن سے لیں جسے سمجھا رہیے بات کرو تمہیں قرآن پڑھنا چاہتا ہے جسے قرآن سے محبت ہے تب کے شبانہ نہ کہو دا اور سن رہے ہو امرے فاروق نے کتاب کاغذ نہیں دیا کاغذ کلم دے دیا علی نے کیوں نہیں دیا مولا علی بھی تو وہاں تھے چلا جی ٹھیک ہے علی نے نہیں دیا عمر نے بھی نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن امرے فاروق نے کہا ہمیں کتاب کافی ہے مصطفیٰ کو تو چھوڑا مصطفیٰ کو چھوڑا ہے امرے فاروق نے کہا جی ہمیں کتاب کافی ہے مصطفیٰ کو چھوڑا اگر اس کا معنی مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے تو یہ میرے سامنے قرآن ہے مدانی اوہد کا واقعہ ہے اوہد کے واقعے میں جب صحابہ دوسری رفعہ نکلے پھٹر ہونے کے بعد بہت زخم اور چور لگنے کے بعد اب مدینہ کے لوگ روک رہے ہیں نہ جاؤ مارے جاؤ گے اب علی سے لے کر ابو بکر تھا ابو بکر سے لے کر علی تھا اس قرآن کی قسم سب صحابہ نے ایک زبان میں کہا حشبک اللہ نعم الوکیل حشبک اللہ ہمیں اللہ کافی ہے ہمیں اللہ کافی ہے ہمیں اللہ کافی ہے علی نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے تو کیا نبی کو چھوڑ دیئے کوئی علی نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے کیا نبی کو چھوڑ دیئے تمہیں یہ نہیں پتا نبی کے لئے تو نکل رہے تھے بولا جسے سمجھا رہیے بات کی نبی کے لیے تو نکل رہے تھے نبی کے لیے نکل کر نبی کی محبت دل میں رکھ کے علی کہہ رہے ہیں حشبوک اللہ ہمیں اللہ کافی ہے حشبوک اللہ ہمیں اللہ کافی ہے اگر علی کہے حشبوک اللہ تو نبی کو چھوڑا نہیں کیونکہ نبی کی محبت اس میں موجود ہے اگر عمر کہے حشبونا کتاب اللہ تو اللہ کی قسم عمر میں محمد کو چھوڑا نہیں علی کی سنت پر عمل کیا ہے دیکھ سنگ رہے ہو سمجھ رہے ہو اب کہو تو آگے قرآن پڑھوں آگے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں چل آ جاتا ہوں گا لیکن جسے قرآن سے محبتہ سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ کا یہ قرآن ہے اور میرے سامنے شورہ نور ہے چوبیس نمبر شورہ ہے اور میں اس کی بائی نمبر آئے لے رہا ہوں بائی نمبر بچو شار اٹھاؤ یہ پائیس نمبر آئے تھے خالہ کے بیٹے کو حضرت ابو بکر صدیق ماں نا خرچہ بھیجا کرتے تھے لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق حضرت مستع رضی اللہ تعالی عنہ خالہ کے بیٹے تھے لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق انہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ جیتے رہے چشتی صاحب آپ جیتے رہے آپ کو تو میں سبق سنا رہا ہوں نا اچھا لنگر بھیجتے تھے ابو بکر صدیق مومنوں کی ماں پر تحمت لگی ادھار ہوا ادھار ہوا آپ کے ساتھ مولانا ادھارہ آئیتیں پڑھ نہیں پڑھیں گے مولانا ادھارہ لکیب محفیص صاحب ادھارہ آئیتیں آئیسہ صدیقہ کی شانگ میں آئیو تھی نارائے رسالہ آپ ہمارے بھائی ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں ہم ہم نے قرآن پڑھنا ہے ہم نے فیض مورخین سے نہیں لینا ہم نے فیض قرآن سے لینا ہے جس نے سمجھ آرہی ہے مل کے سبان اللہ کہوں اب میں نے کہہ دیئے جناب عائشہ صدیقہ پہ میرا ادار ہوا میرا قبول کریں یہ میری مجبوری ہے ورنہ اٹھارہ آئیتیں تو ایک سورہ میں ہیں نا اٹھارہ آئیتیں تو ایک سورہ میں ہیں نا تو جو باقی عردگیرد کی سورہ ہے مبارکہ میں قرآن کی آئیتیں نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں وہ کون پڑھے گا اس لیے کہتا ہوں دار ہوا کیونکہ دیئر گھنٹا پھر قرآن پڑھنا پڑھتا ہے اچھا جناب عائشہ صدیقہ پر تو احمد لگی تو احمد لگی تو جناب صدیقہ پر دل میں سوچا دل میں کہاں سوچا سارے بولو ذرا کہاں سوچا دل میں سوچا ابو بکر نے گھر بیٹھ کر تو یہ قرآن کی آئیت آئی ہے جو میرے سامنے ہیں جس کے دل کی سوچ پر آئیتیں آئیں آئے آئے پیچھے رہ گئے یار تم لوگ جس کے دل کی سوچ پر قرآن کی آئیتیں آئیں اس پر سک کرنا کیسا ہوگا یار اس کے بارے میں بھونکتا ہے نا کیسا ہوگا یار جس کے دل کی سوچ پر قرآن کی آئیتیں نازل ہونا شروع اچھا دل میں کیا سوچا زمانہ میری بیٹی کے خلاف بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے زمانہ نبی کی بیوی کے خلاف بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے بھونکتا ہی ہے جو نبی کی بیوی کے خلاف بھونکتا ہے میں نے کہاں نا ادھار ہو گئے کہا ہے نا اب میری مجبوری ہے مجھے تقریباً چودہ پندرہ آئیتیں یادہ یا اور آپ میری بات میں یقین نہیں کرتے اللہ کی قسم آپ مجھے آئیسہ صدیقہ پہ ان آئیتوں کے علاوہ ان کے بھی علاوہ اور چودہ پندرہ آئیتیں یادہ نہیں پڑتا یار میں نہیں پڑتا کوئی جلدی نہیں ہے مجھے انشاءاللہ زندگی موقع دے گی پھر کبھی پڑھ دوں گا اچھا ایک پڑھو جسے قرآن سے جیسا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کہیں گے دکھاؤ دو بڑھو تیتری بھی ساتھ لگا لوں چلو تین لو بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم انیت و فورہ ہے جس آیت کو لے رہا ہوں وہ ٹوانڈی سیون ہے اب ٹوانڈی سیون سے تھرٹی ٹو تک پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم آئی اپنی قوم کی طرف گود میں بچا تھا لوگوں نے کہا مریم عجیب شاہ ہے تیری گود میں مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے مریم نے یوں کیا بھئی اسے پوچھو نا لوگ پریشان ہو کہہ لگے یہ تو بچا ہے یہ کیسے بولے گا اللہ فرمائے دنگروں میں نبی منعیت وانگ بچا لگتا تھا کالہ انی عبداللہ خبردار بچا نہیں ہوں میری ماں کی گود ممبر نبی ہے آئے آئے بولا جسے سمجھ آئی ہے میری ماں کی گود ممبر نبی ہے یار جہاں بیٹھ کے نبی خطاب کرے وہ ممبر نبی ہی تو ہوتا ہے تو مریم کی گود میں عیشہ خطاب نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ کیسے چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں میری ماں کی گود ممبر نبی کا کالہ انی عبداللہ آپ گھر جا کے سوچنا مریم ممبر نبی کا اچھا میں نہیں بولتا رہنے دیا کے چلتے کہا اللہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجہ علانی نبی کہا میں نبی بن کے آئے ہوں اس نے مجھے نبی بنا کے بیجے اس نے مجھے کتاب دے کے بیجے وجہ علانی مبارکن اینا ما کنتو اور اس نے مجھے برکت والا بھی بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا بھی بن میں چک میں میں کیا کروں یرا جب رکتا ہوں پھر آئیتیں یاد آتی ہیں جلدی سے چھوڑتا ہوں آگے نکلتا ہوں مجھے اس نے برکت والا اس نے مجھے وسیعت کر کے بیجا تھا نماز نہ چھوڑنا زکاة نہ چھوڑنا اور چلتے ہوئے پیدا تھوڑی ہوا میرا قوم شاہب آتھا چلتے ہوئے میرا اللہ مجھے کہہ رہا تھا بررم بھی والداتی زمین پر تیری ایک ماں ہے ماں کی بیعت بھی نہ کرنا آئے آئے بھولو جسے سمجھا گیا جیدے رہے اللہ آپ کو جزائے خیرت آف رمائی یہ سکیران ہے انہوں نے بررم بھی والداتی عیسیٰ ماں کی بیعت بھی نہ کرنا واللہم یجالی جب بارن شکیہ اگر تُو نے ماں کی بیعت بھی کی تو تُو پتبخت ہو جائے گا یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا فرمایا ہوئے عیسیٰ اپنی ماں کی بیعت بھی کرے تو نبیوں کے پتبخت ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نبیوں کے عام کی بی بیعت بھی کرے یوں ابو بکر بیٹھ ہوئے آدھی رات کا وقت ہے درمادہ کھلا آدھی رات کا وقت ہے درمادہ کھلا کھل گیا ایک سکسیت کمرے میں داخل ہوئی دیکھا ابو بکر مسلح پر ہے جہاں جس مقام پر تھا وہیں پلٹ کر ادھر مکر کے بیٹھ گئے یوں دیکھ کر مصطفیٰ نے فرمایا ہاتھ ہو گئی ہے نماز پڑھ رہا تھا جی آقا تو چھوڑ کر میری طرف کیوں ہوا کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور یہ ترے ہجرے میں ایک خشبوش آ رہی ہے کیسی خشبو ہے کوئی گوشت بنا ہوا ہے یہ کیسی خشبو ہے کوئی گوشت بنا ہوا ہے یہ کیسی خشبو آپ جیتے رہے ہیں مولانا آپ کو تو آپ کے عمر دراز ہو جائے آپ کے اللہ پاک برکت رہیاتی میں برکت عطا فرما ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کر بدھر گال میں تھی نا اور میرا سبق سن رہے کوئی گوشت بنا ہوا ہے اور یہ تُو نے کیا کیا نماز چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا یہ سنکر ابو بکر نے آنکھوں میں آنشو آ گئے کہہ لگے مجھے بھی نقابت کرنی آتی ہے آقا جب سے تجھے دیکھا ہے میری آنکھوں کو ایسا نشا رہتا ہے این قدر مستم کے آج چشمم شرابات بروں جب سے تمہیں دیکھا ہے میری آنکھوں کو ایسا نشا رہتا ہے ایسا نشا رہتا ہے این قدر مستم کے آج چشمم شرابات بروں آج دلے من شوختہ دودھے کبابات بروں یہ کوئی گوشت نہیں بھنا تجھے ٹکتا رہتا ہوں دل پکتا رہتا ہے میرا معبوب آج جو تجھے خوشبو آئی ہے یہ کسی اور گوشت کی خوشبو نہیں ہے یہ میرے سینے میں پکتا ہوا دل ہے جو تیری محبت میں اُبلتا رہتا ہے آج معبوب کو اس کی خوشبو آ رہی ہے دل سنو گے تو میں آگے بات کروں گا تمہارے ساتھ این قدر مستم کے آج چشمم شرابات بروں آج دلے من شوختہ جلال وی نو بھی گوپڑھو آج دلے من شوختہ دودھے کبابہ ادبرو کہتے ہیں اوہ تم نے یہ چکی ہے نماز پڑھے تھے کہتے ہیں کترہ اے خون جگار گرمن با دریا ریختی ماہی گریاں سینہ پریاں ماہی ذیابات پر واقع تیری محبت میں میرے دل کا ہی عالم ہو چکا ہے تیری محبت میں میرے دل کا ہی عالم ہو چکا ہے آقا اگر میرے کوئی خون میرے کوئی دل کو چیرے اس میں سے ایک کترہ نکالے اسے دلیا میں پھینک دے تو اس قدر محبت میں فنا ہو چکا ہے مچھلیاں جان دے دے ساری طلب طلب آج دلے من شوختہ دودھے کبابہ ادبرو میرے آقا فرمائے ابو بکر یہ کیا کیا یہ کیا کیا ابو بکر نماز میں تھے کہا ہاں میرے آقا ماہ مندر نیم شب چوبے نقابہ ادبرو آقا آپ نے نہیں کہا جب سور سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے جب سور سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے آئے جیسے سمج آئیت آپ کے زبان اللہ کہوں گا اور یہ کوئی لانتی نہیں جو کہے نبی کے خیال سے نماز ختم ہو جاتی ہے یہ نبی کا ہم سفر ہے یہ ابو بکر ہے ابو بکر کا عقیدہ ہے محمد کی زیارت سے نماز کامل ہوتی ہے کیا آقا آپ نے نہیں کہا سور سر پہ آجے تو نماز نہیں پڑھتے کہا بالکل کہا ہے تو آقا سراج منیرہ میرے سر پہ آجے تو میں سجدے ماتا رہے جاؤ لمبی ہے یہ بات بھی لمبی ہے اسے بھی چھوڑ دی ہے یہ بھی چھوڑ دی ہے کوئی بات نہیں اگلے سال جناب اعیسیٰ کا موجود ہو پڑھیں گے آگے قرآن کیا ہوگا فرمایا حسین کا ذکر اللہ کچھ ایسے بندوں سے کر رہا ہے جو میرے اپنے ہیں اور ان کے ایمان کی زمانت میں دیتا ہوں ان کے ایمان کی زمانت اللہ دیتا ہے وَآمِلُوا شَالِحَات صرف وہ اندر سے مومن نہیں ہیں ان کے اندر کی زمانت بھی اللہ دے رہا ہے میرے صاحبوں میرے سرداروں میں تھک گیا زندگی وفا کرے گی میں ادھار کرتا ہوں آپ کے ساتھ اسی آیت پر دوبارہ خطاب ہوگا اللہ آپ کی عمرے دراز کرے وَمَعَلِنَا